ہمیں بھی بتائیں ہم اس کو بند کر کے وہاں چلے جاتے ہیں رائی ونڈ چلا جاؤں کہ جنہوں نے قرآن و سنت کو چھوڑ کر فضائل اعمال کے ساتھ امت کو جوڑ دی ہے نعرہ لگایا کہ اللہ کا مات کو نبی الاسلام کے طریقوں پر پورا کرنا ہے اور فضائل اعمال پکڑا دی کراچی چلا جاؤں ملتان شریف چلا جاؤں تو آپ پلیڈ فارم یہی پلیڈ فارم ہے جو لوگوں کو خلافت کی نظام کی طرف لے کے جا رہا ہے خلافت قائم ہوگی مسلمانوں پہ جو مسلمان نہ توحید میں ٹھیک نہ نماز پڑھیں تو پہلے مسلمان تو ہو پھر خلافت بھی ہو جائے گی ایک بچہ بھی ایمبریونک سٹیج پہ ہے اور آپ پوچھ رہے ہیں کس یونورسٹری میں داخلہ کروایا جائے تو اللہ میں بندوں پہلے کلیر تے ہو جائے کہ اے اونامی آئے بچہ کے نہیں ہوئے گا اس صبح جو بڑا آئے گا پھر دیکھا جائے گا اسی کی تیاری ہو رہی ہے سیدہ فاطمہ کی موت طبی ہے یہ جھوٹ ہے نہیں شہادت والی بات بلکل جھوٹ ہے اس پہ میری ویڈیو دیکھ لیں فاطمہ کا قاتل کون اگر آدم اسلام ہمارے باپ ہیں اور امہ ہوا ہماری ماں ہے تو پھر ان کے بچوں کی آپس میں شادی کیسے جائز تھی یار یہ آپ اس ٹینشن میں کیوں پڑ جاتے ہیں یہ مختلف لوگوں نے جواب دیئے اس میں کہ اس وقت شریح حکم جوڑے ہوتے تھے بعض کہتے ہیں اسمان سے نازل ہوئے اس کو آپ اتنا یاد رکھیں کہ اگلی امتوں میں دو سگی بہنوں سے اکٹھی شادی جائز تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی جو والدہ تھی اور باقی بھائیوں کی جو والدہ تھی وہ دونوں آپس میں بہنے تھی اور بیق وقت دونوں حضرت یاکوب علیہ السلام کے عقد میں تھی لیکن اس امت میں تو من ہے تو یہ شریح حکم آتا ہے اس میں آپ کی ٹینشن لینے کیا ضرورت ہے بہن بھائی جیسا کہ آپ نے دو سال پہلے فینامنا آف نیچر کے بارے میں کافی زیادہ گفتگی اور لوگ قانون قدرت سے صحبت رکھتے تھے آپ کے ساتھ منسلک ہوئے پلیز اس طرح آپ کچھ اخترافی مضوات سے آٹھ کر اخلاقیات اور شانِ رسالت پر بھی میرے علاوہ تو نہ کوئی اخلاقیات پر بول رہا ہے شانِ رسالت پر بول رہا ہے میرے بھائی ہر ٹاپک پہ ہیں فوراں ہی ورڈک دے دیتے ہیں دنیا کا کون سا ٹاپک ہے جس پہ ویڈیو نہیں ریکارڈ آپ دیکھیں ہر طرح کی ریکارڈٹ ہے دروشی پہ میری ویڈیوز ہے مجھے درہ دروشی پہ کسی کا لیکچر دکھانا ہے جس میں پچاس سوالات کے جوابات دیئے ہوں کسی نے دروشی پڑھتے ہوئے ہیں ان سے بھی دکھا دیں صبح و شام کے اذکار کون کون سے پڑھنے والے کس عالم دین کا لیکچر ہے فرض نماز کے بعد کے اذکار کون سے ہیں نماز کا پریٹیکل طریقہ اور اس کی ایک ایک تفصیلات دنیا کے ہر ٹاپک میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہدایہ وکٹری چینل ہمارے ایک بھائی نے بنایا ہے دجنوں ویڈیوز انہوں نے اپلوڈ کر دی ہیں سینٹیوی فیٹس کے اوپر الحمدللہ ایک دکاندار نقد رقم دیتا ہے مثال کے تو بارہ لاکھ کسی شخص کو اور اس کے خاتے میں پندرہ لاکھ کی بوریاں ڈال دیتا ہے کیا اوپر والی رقم سود میں شمار ہوگی یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے ہاں اگر وہ قسطوں پہ کر رہے ہیں اور وہ جو بوریاں ہیں اس نے ادھار پر اٹھائی ہیں اور بیچنے والا اور خریدنے والا اس پہ راضی ہے کہ میں یہ پیسے بعد میں ادا کروں گا لیکن پندرہ لاکھ دوں گا ظاہر ہے وہ اس کو بینفٹ تو دے گا نا منی اگیس گوڈز وہ پیسے کے بدلے پیسے نہیں لے رہا گوڈز کے گیس پیسے لے رہا ہے پھر تو دروست ہوگا اس کی مرضی ہے وہ بارہ لاکھ والی بوریاں بے شک پندرہ لاکھ کیا بیس لاکھ ہی بیچے لیکن یہ اس پہ ضروری ہے کہ جس کو بیچ رہا ہے اسے بتا دے اور وہ ظاہر ہے ایسے ہی ہوتا ہے یہ آپ جنرل سوال اس طرح نہ لکھیں ایسا نہیں ہوتا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ایسے وہ لکھ بھی دے گا اس کے لکھنے پر اس نے مان لے نہ آپ کیا سمجھتے ایک کرپیانی کو ہوتے دیں دا ایک مسیح بھائی کو کیا جواب دیں گا وہ پوچھے کہ آپ مسلمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حیات سمجھتے ہو نبی علیہ السلام کو نہیں تو حضرت عیسیٰ کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے اس کا جواب یہ ہے میرے بھائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تو حیات میں نہیں ہے